ہلاو فرنڈ، بر calcul up فرنڈ آپ کو دکھائیں گے کہ ویل ویلنسنگ مشین کے کون کون سے پارٹس ہیں اور ان کا کیا کام ہے اور ویل ویلنسنگ کس طرح سے کی جاتی ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے لاز تک دیکھیں سکپ نہ کریں تاکہ ویل ویلنسنگ کا پروسیجر آپ کو پوری طرح سے سمجھا سکے تو پہلے جانتے ہیں کہ ویل ویلنسنگ مشین کے کون کون سے پارٹس ہیں اور ان کا کیا کارے ہیں یہ ہے دیجٹل ویل بیلنسنگ مشین اس سے گاڑیوں کے ویل کی بیلنسنگ کی جاتی ہے یہ ہے پروٹیکشن ہود سکرو سٹڈ آف ڈرائب ایکسس ویلنسنگ شافٹ بھی کہتے ہیں اور یہ ہے دیجٹل ڈسپلی ڈسٹینس گیج ویلنسنگ کے سمعے کون کون سے ٹول یوز کیے جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں جو اس مشین کے ساتھ آتے ہیں پلاسٹک لیڈ بیلنسنگ پلائر میزرنگ کلپر کون روبر وفر ویڈز کمپلیٹ قوک رلیز نٹ آئیے اب جانتے ہیں کہ بیلنسنگ کس طرح سے کی جاتی ہے گاڑی کو جیک لگا کر بھیل کو ریموو کریں گے گاڑی سے ریموو کرنے کے بعد اس میں ایر کا پریشر چیک کریں گے کہ گاڑی کی ٹائر میں ایر کا پریشر کتنا ہے اور ریکمنڈ ایر کا پریشر فل کریں گے اگر نائٹروجن اویلیول ہو تو آپ نائٹروجن بھی فل کر سکتے ہیں اور پرانے ویڈ کو ریموو کر دیں پلائر کی سہتہ سے اسی پلائر سے ویڈ کو لگاتے ہیں اور اسی سے ہی ریموو کرتے ہیں دوسری سائیڈ کے جو ویڈ ہیں وہ کو بھی نکال لیں جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بیان رہے کہ کوئی ویڈ لگا نہ رہ گیا ہو اس لیے دوبارہ سے پھر چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی ویڈ ریم کے ساتھ لگا نہ رہ گیا ہو اگر لگا رہ گیا ہے تو اس کو نکال لیں اب ہم مشین کا سوچ آن کرتے ہیں سوچ آن کرتے ہی بیپ ساؤنڈ آئے گی اور مشین کے انسٹومنٹ کلسٹر کے اندر الگ الگ پرکار کی نمبرنگ آ رہی ہے تو اس کا مطلب مشین آن ہو چکی ہے تو یہ ہے ویل جس کی ہم نے بیلینسنگ کرنی ہے تو اس سائیڈ کا ویل ہم مشین کی طرف کر کے فٹ کریں گے بیلینسنگ شافٹ کے اوپر جیسا آپ بیڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور کون کا یوز کریں گے اڈپٹر بھی کہتے ہیں تو یہ الگ الگ سائز کی ہوتی ہے ریم کے سائز کے کارڈنگ فٹ کریں کون کو اور نٹ سے اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے کے بعد چیک کر لیں کہ ویل لوز نہ رہ گیا ہے اگر لوز رہ گیا ہو تو اچھی طرح سے ٹائٹ کریں تو یہ ہے ڈسٹینس گیج تو چیک کریں گے کہ مشین سے ویل کتنی دوری پر ہے تو یہ اوٹومیٹکلی اڈجسٹ کر لیتی ہے اس کو ہم کھیچ کر ریم کے ساتھ لگائیں گے تو یہ اوٹومیٹکلی اڈجسٹ کر لے گی اور بیپ ساؤنڈ آئے گی تو اس نے اڈجسٹ کر لیا ہے ٹین انچ تو اگلا سٹیپ ہے ویڈت چیک کریں گے کہ ریم کی ویڈت کتنی ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم کلپر کا یوز کریں گے کلپر کو ریم پر اس طرح سے بٹھائیں گے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور مارکنگ چیک کریں تو اس کو ہم ایڈ کریں گے تو اس کو 5.7 ہے تو اس کو 4.2 کریں گے تو مائنس کرنا پڑے گا تو سوچ کو ہم دبارے ہیں تو اس طرح سے اس میں انٹر کر دیا ہے 4.2 اب ہم ڈائی میٹر چیک کریں گے اگلا سٹیپ کہ ریم کا ڈائی میٹر کتنا ہے تو یہ ٹائر کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ریم کا ڈائی میٹر 12 ہے تو اس میں ہم انٹر کریں گے تو اس میں 10 ہے تو اس میں ہم پلس کریں گے اس طرح سے سوچ کو ہم پریس کریں گے اور 12 انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد یہ جو پروٹیکشن ہود ہے اس کو ہم ڈاؤن کریں گے اس طرح سے ویل آٹومیٹکلی روٹیٹ کرنے لگے گا اور اس طرح سے یہ ڈیجٹل ڈسپلے کے اوپر رجلٹ شو ہرہا ہے اس کا مطلب 30 اور 10 کا ویٹ ہمیں لگانا پڑے گا تو 30 کا ویٹ ہم اس سائیڈ ریم کے لگائیں گے اور 10 کا ویٹ ہم ریم کے باہر کی سائیڈ لگائیں گے تمہارے پاس یہ ویٹ ہے 30 کا اور 10 کا تو ہم ویٹ لگاتے ہیں پہلے ہم روٹیٹ کریں گے ویل کو اور یہ سبھی لائٹ بلنگ کریں گی اور بیپ ساؤنڈ آئے گی تمہیں وہاں پر ہولڈ کر لینا ہے ویل کو اور اچھی طرح سے لائٹ کر لیں ویٹ کو اور اس شافٹ کے بلکل سامنے سینٹر میں ویٹ کو لگانا ہے اس طرح سے چکر لیں تیس کا بیٹ ہم لگا رہے ہیں اچھی طرح سے لگا دیں بیٹ کو اب ٹین کا بیٹ باہر کی سائیڈ ریم کے فٹ کریں گے کلیمپ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کریں ٹین کا بیٹ ویل کو روٹیٹ کریں گے جہاں پہ بیپ ساؤنڈ آئے گی اور سبھی لائٹ بلنگ کر رہی ہیں تو وہاں پہ ہم نے ہولڈ کر لینا ہے ویل کو اور ویٹ کو شافٹ کے بلکل سامنے سینٹر میں لگا دینا ہے بیٹ کو لائٹ سے اچھی طرح سے بیٹ لگانے کے بعد اب ہم پروٹیکشن ہود کو ڈان کریں گے تو یہ ریٹ کرے گا اوٹومیٹکلی ویل اب ڈیجیٹل ڈسپلے کے اندر ہمیں ارزلٹ شو ہوگا تو اب دیکھئے اب یہ جیرو جیرو ریجلٹ آ چکا ہے تو اس کا مطلب ویل کی بیلینسنگ ہو چکی ہے اس طرح سے ہم گاڑی کے سبی ویل کی بیلینسنگ کریں گے گاڑیوں کے جو اس طرح کے ریم ہوتے ہیں تو ان پر اس طرح کے ویٹ لگائے جاتے ہیں ان کو لگا کر ویل کی ویلینسنگ کی جاتی ہے جن گاڑیوں میں ایلوی ویل لگے ہوتے ہیں ان کو ویلینس کرنے کے لئے اس طرح کے ویٹ lifetime لگائے جاتے ہیں تو یہ چپکانے والے ویٹ ہوتے ہیں ان کو لگا کر گاڑیوں کی ویل ویلینسنگ کی جاتی ہے تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور آٹوموبائل سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو نوٹیفکیشن کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں